نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے مائی یوٹیوب چینل مائی سیلیبس میں دوستو آج ایس ای سی کے ایس آئی اور ای ایس آئی کے لیٹسٹ سیلیبس اور اگزام پیٹرن کو آج ڈسکس کریں گے ساتھی جانیں گے کہ ٹوٹل سیلیکشن پروسس کیا ہے اور بھی بہت سارے انفارمیشن اس جوب کے بارے میں آپ کو دیں گے تو یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں دوستو یہ ویڈیو ہم شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ہوئی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے جس سے کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ آپ ایس آئی پیٹرن کے بعد آپ کی تیناتی کہاں پی ہوگی پوسٹنگ کہاں ہوگا تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سب انسپیکٹر یعنی ایس آئی اگر آپ بنتے ہیں تو آپ کی تیناتی دیلی پولیس میں ہوگی یعنی سی اے پی ایف ایس میں ہوگی یعنی کہ سینٹرل آم پولیس فورس میں ہوگی اور اگر آپ ایس آئی بنتے ہیں یعنی اسسٹین سب انسپیکٹر بنتے ہیں تو آپ کی پوسٹنگ جو ہے وہ سی آئی ایس ایف یعنی سینٹرل انڈسٹریل سیکریٹی فورس میں ہوگی یہ دینے کا میرا مقصد ہے کہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ یہ ایگزام کے بعد پوسٹنگ کا ہوگی اب جانتے ہیں ایلیجیبیلیٹی کیا ہے تو ایج جو ہے وہ بیس سے پچیس سال ہونا چاہیے اور ایجوکیشنٹر کوالیفیکیشن ہونا چاہیے گریجویشن کسی ویلیڈ انورسٹی یا کالیج سے دوستو ایج ریلیکسیشن گورنمنٹ کے رول کے کارڈنگ ہے جیسے ایس ٹی ایس سی کے لیے تیس سال اور جو ایک سرویس مین ہیں ان کے لیے یہ پیتیس سے چالیس سال یعنی ایج ریلیکسیشن ایس پر دو گورنمنٹ رول دوستو اب فیجیکل ایلیجیبیلیٹی جانت چیک کرتے ہیں تو یہ میل کے لیے جس میں ہنڈریڈ میٹر جو ہے سولہ سیکنڈ میں ون پائنٹ سوکس کلومیٹر ریس جو ہے سکس پائنٹ فائیب مینٹس میں اور لانگ جم جو ہے تیر پائنٹ سکس فائیب میٹرز جو ہے وہ تین اٹیمپ آپ کو ملیں گے ہائی جم جو ہے ون پائنٹ ٹو میٹرز ہے تین اٹیمپس ملیں گے شورٹ پوٹس جو ہے وہ سولہ پاؤنٹس کا ہے وہ فور پائنٹ فائیب میٹرز تین اٹیمپس میں یعنی کی قریبا سوہ سات کلو کا گول آپ کو پھیکنا ہے ساڑھے چار میٹر تین اٹیمپس میں دوستو اب ہم فیجیکل کے لیے جانتے ہیں کہ یہ لیجیبیلیٹی کیا ہے میڈیکل کے لیے سب سے پہلے کی ہنڈریڈ میٹر ریس جو ہے وہ اٹھارہ سیکنڈ میں کرنے پڑیں گے آٹھ سو میٹر کا ریس جو ہے وہ چار منٹ میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا لانگ جمپ جو ہے ٹو پوائنٹ سیون میٹر نائن فیٹ جو ہے وہ تین اٹیمپس میں ملیں گے ہائی جمپ جو ہے وہ پوائنٹ نائن میٹرز وہ قریبا تھری فیٹ یہ تین اٹیمپس میں ملیں گے تو یہ تھا میڈیکل ایلیجیبیٹی میل اور فی میل کے لیے آئیے اب ہم اگزام پیٹرن ڈسکس کریں دوستو پیپر ون جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ پیپر ون ایک ریٹین ٹیسٹ ہے اس کے بعد آپ کو میڈیکل دینا پڑے گا پیٹی پھر آپ کو پیپر ٹو دینا پڑے گا یہ بھی ایک ریٹین ٹیسٹ ہے پھر آپ کا ڈکومنٹس ویریفیکیشن ہوگا تب جا کے آپ کو اپوائنٹ میٹر ملے گا کوئیسٹن جو ہے اس کے کوئیسٹن ٹائپ کی بات کیے جاتے ہیں اوبجیکٹی ٹائپ کوئیسٹ پوچھے جائیں گے ملٹیپل چوائیسز رہیں گے اور اگزام موڈ ہندی اور انگلیش دونوں میں پرشن پوچھے جائیں گے اب آئیے سبجیکٹ کے بارے میں جانے تو پیپر ون جو ریٹین ٹیسٹ ہوگا اس کو ہم چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا پارٹ جو ہوگا وہ جنرل انٹیلیجنس اور ریجننگ ہوگا جس میں پچاس کوئیسٹن پوچھے جائیں گے اور یہ پچاس مارکس کا ہوگا پارٹ بی جو ہوگا وہ جنرل نولیج اور جنرل ایویرنس ہوگا یہ بھی پچاس مارکس کا ہوگا اور پچاس کوئیسٹن ہوں گے اور پارٹ سی کوانٹیٹیو ایپٹیٹیوڈ یعنی میت یہ بھی آپ کے پچاس کوئیسٹن ہوں گے پچاس مارکس ہوگا اور انگلیس کمپریہنسن یہ بھی پچاس مارکس کا ہوگا پچاس کوئیسٹن ہوگا اور جو پیپر ون کے لیے ٹائم ہے وہ 2 hours یعنی 2 گھنٹے میں آپ کو 200 پرشن کے آنسر کرنے ہوں گے پاپ پیپر 2 کی بات کی جائے تو آپ کو صرف انگلیس لینگویج این کمپریہنسن سے پرشن آئے گا جو 200 مارکس کا ہوگا اور 200 کوششن سوں گے اور 2 hours آپ کو ٹائنگ ملے گا تو یہ دونوں پیپر جو گا وہ ریٹین ٹیسٹ ہوگا اس کو آپ سمجھ لیں آگے ہم اس کے سیلیبس کے بارے ہیں بہت اچھی طرح سے چرچہ کریں گے اب ہم مارکنگ سسٹم کو سمجھتے ہیں تو نیگرٹیو مارکنگ کی بات کی جائے تو آپ کے ایک صحیح آنسر پر آپ کو ایک نمبر ملیں گے اور ایک غلط آنسر پر آپ کے 0.25 نمبر سے آپ کے کٹ جائیں گے یعنی آپ نے اگر ایک کوششن صحیح بنایا اور چار کوششن آپ نے غلط بنایا تو آپ کو جیرو مارکس ملیں گے اب ہم سیلیبس کے بارے میں بات کرتے ہیں SSC, SI اور SI کے سیلیبس کے بارے بھی چرچہ کرتے ہیں تو پیپر 1 کی بات کریں تو پیپر 1 میں چار سبجکس ہیں جنرل انٹیلیجنس اور ریجنیم جنرل ایویرنیس کوانٹیٹیو ایپٹیٹیوٹ اور انگلیش کمپریہنسل تو یہ پیپر آپ کے پیپر 1 میں ہیں جس سے 50-50 مارکس کے کوششن اچ پارٹ سے رہیں گے یعنی کی جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا پھر پیپر 2 کی بات کرتے ہیں تو دو سو مارکس کے پرشن رہیں گے دو سو کوششن رہیں گے انگلیش اور کمپریہنسل سے پھر اگر سیلیبس کی بات کی جائے تو کوانٹیٹیو اپٹیٹیوٹ میں نمبر سیسٹم بڑھ ماس جس میل فریکشنز ایل سی ایم ایچ سی ایف پرسینٹیج ریشیو پرپورشن میسوریشن اور ٹائم این ورک سے پرشن پوچھے جائیں گے اس کو آپ کو بہت اچھے سے پڑھنا پڑے گا آپ کو بیسک پلس ایڈوانس کا نولیج ہونا بہت جرور ہی کیونکہ آپ کے ایزام جو ہے وہ گریجویشن لیبل کے ہیں تو آپ کے کنسپٹس بہت کلیر ہونے چاہیے ہیں پھر ٹائم این ڈیسٹین سے سیمپل اینڈ کمپاؤنٹس سے پروفیٹ اینڈ لاؤس سے اور جیبرا سے آپ کے پرشن پوچھے جائیں گے انیمیٹری اور سٹیٹسٹک سے جیومیٹری انٹیمیٹری سے سکوائر روٹ سے ایز کلکولیشن پھر کلینڈر اینڈ کلوپ سے پرشن آپ کے پوچھے جائیں گے پائپ سے بھی آپ کے پرشن رہیں گے تو اس کو بہت اچھی سے آپ کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ جیسے ہم نے بتایا اور اب ریزنگ کی بات کریں تو ریزنگ میں آپ کو جو ہے اینالوجی سے رہے گا الفائیوٹیک اینامبر سریز سے رہے گا کوڈنگ ایڈی کوڈنگ سے رہے گا جو آپ سکرل پر دیکھ پا رہے ہیں ویڈ ڈائیگرام سے کوششن سے رہے گے جمبلنگ سے کوششن رہے گے ریلیشنشپ سے کوششن سے رہے گے پھر دیٹا ایٹرپیٹیشن سفیسینسی سے پرشنے رہے گے کلکلوزن اینڈ ڈیسیزن میکنگ سے آپ کے ریزنگ کے پرشن پوچھے جائیں گے سیمیلیٹی اینڈ ڈیفرینسز سے اینالیکل ریزنگ سے کلاسیفیکیشن سے سٹیٹمنٹ سے نارگومنٹ سے پھر ڈیریکشن سے اینالیکل ریزنگ سے بھی آپ کے پرشن پوچھے جائیں گے تو یہ آپ کو بہت اچھے سے پڑھنا پڑے گا دوستو اب جنرل ایویرنس اور کرنٹ افیرز کے سلیبس کی بات کریں تو یہ جنرل ایویرنس اور کرنٹ افیرز ہوتا ہے وہ اتھا ہوتا ہے لیکن جو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اسی سے پرشن پوچھے جاتے ہیں جیسے سائنس این ٹیکنوجی ساتھ کرنٹ افیرز ہوتا ہے دوستو اب انگلیس کے سلیبس کی بات کرتے ہیں تو پیپر ون میں جو انگلیس کمپریہنسن ہے اس میں دو ٹاپک ہے نی کمپریہنسر اور رائٹنگ ایبیلیٹی سے آپ کے پرشن پوچھے جائیں گے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا پڑے گا پیپر ٹو کا جو انگلیس ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اب آتے ہیں پیپر ٹو کے انگلیس کے بارے میں تو پیپر ٹو کے جو انگلیس ہے وہ انگلیس لینگویج ان کمپریہنسر ہے اس کا اگر ہم سلیبس کیچ بات کریں تو ایرر سے پرشن آئیں گے سپیلنگ سے پرشن آئیں گے گرامر سنتینس انسٹرکشن سینو نیمز انٹونیمز سنتینس کمپریہنسن فریزز اور کمپریہنسن سے پرشن پوچھے جائیں گے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا پڑے گا جو ایرر سیکنگ ہے اس میں ناؤن بھر پرناؤن اس سے پرشن آتے ہیں